نیب آفیس میں ہی متاثرین میں چیکس تقسیم کیے گئے اور ڈی جی نیب اس وقت تقریب سے قداب کر رہے ہیں ہم ہی دار لوگ ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے اس وقت اس ملک کے اندر جو حالات ہیں انویسٹمنٹ کے جس کے اندر آپ کوئی بھی پیسے کسی کے حوالے کرتے ہیں تو آپ صرف ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں جو وہ آفر کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک لاکھ کے دو لاکھ کر دوں گا میں ایک پلوٹ کو اتنے عرصے میں دوں گا اور وہ اتنے کا ہو جائے گا اور بڑا سستا پلوٹ ہے تو آپ سب سے پہلے جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو فوراں یقین کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کاغذ پورے کرنے ہیں اگر یہی چیز آپ الٹ کر دیں کہ پہلے سوچیں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے پاس کیا یہ کام کرنے کا اینو سی ہے کوئی اس کو کسی حکومتی داری کی طرف سے کسی قسم کی پرمیشن ہے اور اگر وہ کچھ چیز آپ کو دکھاتا ہے جیسے پروپٹی کے کام میں ہوتا ہے پروپٹی ڈیلڈروں نے نقشے لگائے ہوتے ہیں دو چار کاغذ وہاں پہ فوٹو سٹیٹ کر کے لگائے ہوتے ہیں وہ سب جالی ہوتے ہیں پھر آپ کا کام ہے کہ آپ متعلقہ ریگولیٹر کے ساتھ جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے جس کی وہ ذمہ داری ہے اگر وہ ہاؤزنگ سیکٹر ہے تو لڈی اے کی ذمہ داری ہے اگر کوئی یہ فینینشل سیکٹر ہے تو ایسی سی پی کی ذمہ داری ہے دوسرے محکموں کی ذمہ داری ہے آپ ان سے کنفرم کریں آپ کے پیسے بڑے قیمتی پیسے اس ملک میں غریب آدمی کے پیسے بہت قیمتی ہیں کیونکہ اس کے پاس وہی اساسہ ہوتا ہے اور وہی اس کے زندگی کا آگے جو بھی پلیننگ ہے اس میں استعمال ہونے ہوتا ہے تو یہ بات میں آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب بھی کبھی کوئی بھی آفر آئے اس آفر کے اوپر فوراں سے راضی مت ہو جائیں پہلے تحقیق کر لیں کاغذ چیک کر لیں اور کاغذ بھی اگر ایسے نظر آئیں تو کاغذ بنانے والے کے پاس جا کے پوچھیں کہ یہ کاغذ ٹھیک ہیں ابھی آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پورے پاکستان کی جو ہاؤزنگ سوسائٹیز کا ڈیٹا دیا گیا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز غیر قانونی ہیں اور آپ کے عرب و کھرب و رویہ وہاں پہ لگا ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ خود اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کریں گے تو نیپ کتنی کو دفعہ آپ لوگوں کی لوٹی ہوئی رکوم واپس کروائے گا مطلب کا کام ہے کہ لٹائی جاؤ ہمارا کام ہے واپسی کرائی جاؤ یہ کوئی عجیب سا کوئی معاہدہ لگ رہا ہے تو ہر بندہ اپنے گھر کو سے آنا ہوتا ہے لالش میں مت آئیں اگر فران چیما کہتا ہے کہ سوا دو لاکھ روپیہ دیں اور سارے تین لاکھ روپیہ کی یہ فائل ہے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو یہ جھوٹ کہہ رہا ہے وہ وہ صرف آپ کو لالش دے رہا ہے اور آپ اس کے لالش میں ٹریپ ہوتے ہیں کچھ پیسے واپس ملتے ہیں باقی وہ بھاگ جاتا ہے ہم نے اس کے دو تین ارب روپیہ کی پرابٹی پکڑی ہوئی ہے چھوڑا ہم نے بھی نہیں ہے اس کو اور اب اس کے پیچھے ہم جائیں گے کاغزوں کے ساتھ جو لانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو اشتہاری دیکلیر کر کے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ چیزیں اس وقت سکینڈل اور سکیم میں بدلتی ہیں جب آپ کی طرف سے لا پروائی ہوتی ہے تو میرا سب سے زیادہ آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں آپ کی ضروریات ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پیسوں میں اضافہ ہو جائے لیکن طریقہ دیکھ لیا کریں لوگ دیکھ لیا کریں کوئی گارنٹی دیکھ لیا کریں خود نہیں پتا کسی سے پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو یہاں پہ نہ آنا پڑے آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے آپ کو وہ فائدہ دے آج کی جو تقریب ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ابھی جیسے بتایا بھی ہے یہ تصور حسین گلانی والا جو شعبہ ہے جو چپٹر ہے یہ اس کے متاثرین ہیں ڈبل شاہ کے اس کے اندر پانچ ہیں مختلف ڈبل شاہ کے جو متاثرین کی کیٹیگریز ہیں یہ ان میں سے ایک ہے تصور حسین گلانی صرف آپ کے لئے ایک فگرز دیتا جاؤں کہ دوزہ سات میں جس وقت نیب نے اس کے اوپر کام شروع کیا تو یہاں پہ جو مختلف لوگوں کے کلیمز آئے ان کی جو تعداد تھی وہ چھے ہزار چار سو نوے تھی ایسے یہ ان چھے ہزار چار سو نوے کے اندر سے ہم نے تین ہزار دو سو انچاس کو سو فیصد رقم واپس کر دی اور پیچھے رہ گئے تین ہزار دو سو اکیالیس اور آج کی تقریب کے بعد ان تین ہزار دو سو اکیالیس کو اسی فیصد رقم واپس چلی جائے گی جو ان کی لوٹی گئی تھی تقریباً سترہ کروڑ ہے جو آج ہم آپ میں تقسیم کر رہے ہیں اور ٹوٹل جو آپ لوگوں نے اس میں پیسہ جمع کرایا تھا وہ ایک ارب چالیس کروڑ تھا دوزر سات میں جب ہم نے کیس ٹارٹ کیا اب تک ہم آپ کو ایک ارب بیس کروڑ واپس کر چکے ہیں اس میں سے موسیقی